جملہ بڑا یاد آتا ہے کہ ہر باز کھان ایک مرتبہ جو نا پریش راول سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ راستہ جو نا کہاں چل کے جاتا ہے تو پریش راول ان کو جواب دیتے ہیں کہ یار یہ راستہ چل کے نہیں جائے گا آپ کو چل کے جانا پڑے گا ہیلو ایفرمان اسے میں آفتاب اور آپ کے لئے واشنگ میرے یوٹیوب چینل آفتابلی خوصوصو ویلکم ٹو مائی نیو اینڈ فریش ویلوگ اچھا جی گائز امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے سو گائز کافی دنوں کے بعد ویلوگ کے اندر میں آ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی موبائل اچھے والا نہیں تھا پہلے اچھے والا تھا میں ویلوگ بنا رہا تھا ابھی میرے پاس ہلکے والا موبائل ہے تو ہلکے والے موبائل سے ویڈے شوٹ کرنا پڑ رہا ہے اچھا جی گائز آج ایک بہت مزیعہ بات یاد آ رہی ہے صبح سے مجھے اس پہ ہسی آ رہی ہے میں نے ایک فلم دیکھی ہے مالا مول لوٹری شاید آپ نے دیکھی ہو اس فلم میں ارباسکان پریش راول سے پوچھتا ہے ارباسکان ایک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو اس کو کی جانا ہوتا ہے اس کے راستہ نہیں بتا ہوتا اس کو پھر وہ پریش راول کو بلاتا ہے پریش راول سے کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ کہاں جائے گا تو بڑے انداز بڑے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ راستہ جائے گا نہیں آپ کو چل کے جانا پڑے گا تو لوگ کوئی جملے کو پوچھتے ہیں تو سیدھا نہیں پوچھتے 한국 کو آسانی لگتی ہے تو اس اس کا جملہ صحیح کون سا ہے تو اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا صحیح جو ہے نا سینٹنس جو ہے جملہ ہے میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنا شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھنا ہے اس ٹائٹل دیکھ کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ویلوگ کس چیز پر بنا ہے ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے ایک جگہ ڈیسائیڈ کرنی ہے لوکیشن دیکھنا ہے کس پر بنانا ہے سب سے پہلے دیکھو ویلوگ کے لیے کوئی ٹاپک وغیرہ نہیں ہوتا مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک پارک کے اندر جا رہے ہو آپ کا فیوریٹ پارک ہے اب وہاں گھومنے جا رہے ہو تو آپ نے وہاں موبائل لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں ویلوگ شارٹ کر لینا ہے جس طرح کے دیکھو کسی کو زندگی میں کوپی نہیں کرنا آپ اپنے انداز میں بول سکتے ہو سلام علیکم گائز میں ہوں آفتہ بلی خوصو یا کوئی بھی آپ کا نام ہے وہ بول گے اس کے بعد آپ نے بولنا ہے کہ یار آج جو ہے نا میں فلا پارک کے اندر موجود ہوں تو آئیے میں آپ کو جو نا اس پارک کے بارے میں مزید معلومات دی رہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اپنا چہرہ نہیں دکھانا آپ نے جو پارک میں کوئی بھی چیز ہو کوئی خوبصور چیز ہو جیسے فول ہوگے اس کے کلپ لے لیے کوئی انٹرسٹنگ کوئی بچہ ہے اس کی ویڈیو بھر لی یا کوئی بچے کھیل رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی تھوڑی ویڈیو ان کی بنا کے آپ نے آڈینس کو اسی چیز پہ ٹکا کے رہنا ہے ایسے نہیں کہ آپ ہی اپنا چہرہ دکھا رہے ہو اس کے اندر تو لوگ جو نا بور ہو کے چلے جائیں آپ نے رکنا بھی نہیں ہے بات کرتے رہنا بلکل کلیرلی بات کرتے رہنا سب سے پہلے یہاں کا ویڈیو دیکھیں ماشا اللہ کتنا پیارا ویڈیو ہے دیکھو زبردست کتنا پیارا ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کے دوران آپ نے جو نا کسی سے گھبرانہ نہیں ہے جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوں گے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جب ویڈیو بناو کافی لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے آپ شرما ہوگے یار میں نے جو نا یار لوگ دیکھ رہے ہیں میرے سے بولا نہیں جائے گا میں آپ کو اس کا جو نا ایک بلکل وی آئی پی طریقہ بتا دیتا ہوں ایک ٹھرک بتا دیتا ہوں آپ نے جب ویڈیو سٹارٹ کرو نا تو اس ٹیم یہ سوچ لینا کہ یار یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے میں کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا ہوں یہاں بلوگ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے میں نے جو نا اپنا ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے یار پہلی بات دیئے کہ آپ ایک ویڈیوگر ہو ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کیونے یہ سوچنا ہے کہ کون میرے پاس کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ نے بلکل ڈرنا نہیں ہے آپ نے کسی سے نہیں شرمانا یار آج چار بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں کل ہزاروں بندوں آپ کو دیکھیں گے تو اس طرح يا آپ نے کسی سے درنا نہیں ہے آپ نے بلکل حمت سے اور اچھی بلوگ بنانی ہے پرسٹ بلوگ آپ کی کوئینا بہت پیاری بلوگ ہے بہت انٹریسٹنگ چیزیں ہونی چاہیئیں تو آپ اچھی کرنا ہے ایڈیٹ کرنا ہے کوئی بھی پارٹ بیبکار پارfreeچنے میں بیبکار پار نہیں بیبکار دیکھنا ہے یہ ہے کہ لوگ بہر نہیں ہو اسی طرح آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اچھی کرنی ہے بلکل فل پلیننگ کے ساتھ ایڈیٹنگ ایسی کرنی ہے تاکہ جو آپ کی ویڈیو ہے جس کے ویڈیو کے اندر کوئی کمی ہے اس کمی کو آپ پوری کر دو تاکہ وہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں جب اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں آپ کے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جائے آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کی نہیں جائے آپ کی ویڈیو کو وہ دیکھتے ہی رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ ایڈٹ کر لو ویڈیو تو اس کو اپلوڈ کر دو اپنے چینل پر اچھا سا ٹائٹل رکھ لو اس کے بعد اچھے اچھے ٹیک لگا دو جو آپ کے ویڈیو کے مطابق ہو ٹیک وغیرہ کون سے لگانے تو آپ مجھے اسی ویڈیو میں کمنٹ کر دینا اس میں بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ بھائی ٹیک کس طرح لگاتے ہیں ڈسکرپشن کیسے لگاتے ہیں ٹائٹل کون سا رکھنا چاہیے تو آپ مجھے اسی ویڈیو میں کمنٹ کر دینا انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے نا میں آپ کے لئے بنا دوں گا یہ لک بڑی پیاری لگ رہی ہے دیکھو یہ لک کتنی پیاری ہے یہاں کی دیکھو اس جملے کا صحیح جملہ کون سا اس نے تو الٹا کر کے جملہ پوچھا تھا اب اس جملے کو صحیح کیسے کرنا ہے ارباز کان نے تو پوچھا تھا یہ راستہ کہاں جاتا ہے کیونکہ راستہ تو کبھی چل کے نہیں جائے گا اب آپ نے پوچھنا ہے اس سے یہ ہے اگر آپ کسی سے پوچھو جو صحیح جملہ یہ ہے اگر آپ کسی سے پوچھو کہ یار یہ جو اس راستے سے اگر میں جاؤں تو کہاں پوچھوں گا ٹھیک ہے پہلا جملہ تو یہ ہو گیا دوسرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یار میں نے فلا جگہ جانا ہے تو کون سا راستہ صحیح رہے گا جس راستے کے اوپر سے میں جاؤں تو دو طریقوں سے آپ پوچھ سکتے ہو بلکل ایزی طریقہ ہے کیونکہ آج کل لوگ کسی جملے کو پوچھتے ہیں اُلٹے ہی پوچھتے ہیں اس کا جواب بھائی یہ ہے دو ہو گئے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ یار مجھے فلا جگہ جانا ہے راستہ ان میں سے کون سا صحیح رہے گا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ اور دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ یار اس راستے سے اگر میں چل کے جاؤں تو کہاں جا کے پوچھوں گا دو طریقے سے آپ نے پوچھنا ہے بلکل ایزی تھا اور آپ نے بتانا ہے کہ بھائی کون کون سا شیئر سے یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہو اور آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو کیسا لگائے امید کرتے ہیں کہ بہت تھوڑا بہت نالج آپ کو مل گیا ہوگا تھوڑی بہت میرے سے مدد آپ کو مل گئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کمنٹ کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیار رکھیں ٹیک کیئر